اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز وہی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تھا بات یہ عرض کی تھی کہ غیبت کی بعض شکلیں بعض صورتیں جائز بھی ہیں ان کا علم بحاصل ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو ان باتوں کے بارے میں علم ہو اور غلط فہمی باقی نہ رہے لیکن یہ جو بعض صورتیں جائز ہیں ان کو ان کا بہانہ بنا کر انسان کے اندر جہاں عادت پڑ جائے اور وہ بلا ضرورت حقیقی اور لازمی اور ایمرجنسی ضرورت کے بغیر بھی غیبت کا ارتکاب دھڑلے سے کرنا شروع ہو جائیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے تو یہ ایک بہت بری بات ہے لیکن بعض جائز صورتیں ہیں ان کا علم بھی ہونا چاہیے ایک شکل میں نے یہ بتائی تھی کہ ایک آدمی کوئی گناہ کا کام مثال کے طور پر کھلم کھلا کرتا ہے برسر بازار کرتا ہے تو اس کا تذکرہ اس لیے ناجائز نہیں ہے کیونکہ وہ دوسروں کے سامنے اس کا عیب لانا اس عیب کا دوسروں کے سامنے آنا یہ خود اسے ناگوار نہیں ہے جب بھی تو وہ چھپکے سے نہیں کر رہا کھلم کھلا کر رہا ہے تو علی الاعلان برسر بازار کھلم کھلا اگر کوئی گناہ کرتا ہے کوئی برا بری حرکت برا بری بات اس کے اندر ہے تو اس کا تذکرہ حرام غیبت میں داخل نہیں ہے لیکن ایسی باتوں کا بھی بلا ضرورت تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کو کیا اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے مثال کے طور پر ایک آدمی ہر ایک کے سامنے سگریٹ پیتا ہے چھپکے سے نہیں پیتا برسر بازار سب کے سامنے ہر جگہ اس کے عادت یہ ہے کہ وہ سگریٹ پیتا رہتا ہے تو اب اگر اس کے بارے میں ذکر میں کروں فلا صاحب تو سگریٹ بھی پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں یا سگریٹ کے عادی ہیں تو اس طرح کا کہنا وہ حرام غیبت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ ان کا ایک برائی کے ساتھ تذکرہ ہو گیا لیکن یہ اس لئے جائز ہے کہ اس میں اس آدمی کو ناغواری نہیں ہو سکتی اس عیب کے اظہار کے نتیجے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کل امتی معافن اللہ المجاہرون میرے امت کے سارے گنہگار کتنی بڑی غلطیاں کے انا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا وہ قابل معافی ہیں لیکن وہ لوگ جو برسر بازار ڈنکے کی چوٹ سب کے سامنے کھلم کھلا علانیہ طور پر گناہ کا ارتکاب کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کا گناہ معاف نہیں فرما تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ڈٹھائی کے ساتھ اور بہت ہی سنگدلی اور ڈٹھائی کے ساتھ کوئی شرم اور حیاء سرے سے نہیں ہے شرم اور حیاء کو بارہ تانک رکھتے ہوئے اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اور برسر بازار کر رہا ہے ڈٹھائی کے ساتھ کر رہا ہے علیہ الاعلان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا ایسا گناہ معاف نہیں فرماتا ہاں توبہ تو ہے لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا توبہ کر لے تو ہر گناہ سے معافی ہو سکتی ہے ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر فروڈی ہے دھوکے باز ہیں دغا باز ہیں دھوکہ دیتا ہے فروڈ کرتا ہے تو آپ نے یہ سوچا کہ وہ کسی اور کو دام فریب میں پھانس نہ لے دام فریب میں پھسا نہ ڈالے کسی اور کو دھوکہ نہ دے دے تو آپ نے ضرورت سمجھ کر کچھ افراد سے ذکر کر دیا یا ایک سے زیادہ افراد سے آپ نے ذکر کیا کہ فلا آدمی بہت فروڈی ہے اور یہ فروڈ کا کام کرتا ہے دھوکے کا یہ کام ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے فروڈ میں نہ آ جائیں اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں تو اس کے دھوکے باز کے دھوکے سے بچانے کے لیے فروڈی کے فروڈ سے بچانے کے لیے اگر دوسروں کو ہشیار کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ نقصان سے بچانا پیش نظر ہے اب اگر یہ تو ایک بتانا جائز ہے بلکل لیکن آپ نے کسی چور ڈاکو کو دیکھ لیا یا اس کے بارے میں علم ہو گیا کہ اس نے فلاں کے گھر پر ڈاکہ ڈھالنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے فلاں کا مال چوری کرنے کا اور فلاں کے مال غصب کرنے کا چوری کرنے کا مالی طور پر دوسرے کو نقصان پہنچانے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے تو ایسے موقع پر غیبت ضروری ہو جائے گی وہ حرام غیبت میں داخل نہیں ہے آپ نے یقینی طور پر دوسرے کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات آگئی کہ دوسرے کا نقصان پہنچانے مالی نقصان پہنچانے چوری کرنے ڈاکہ ڈالنے یا کسی اور نقصان پہنچانے کے لیے اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی پلاننگ کے بارے میں نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے کو بتا دیا تو یہاں غیبت تو ضروری ہے دوسرے کو نقصان سے بچانا یہ اپنا فرض ہے یہ ایک شکل ہے ایک اور صورت اور ایک اور ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کوئی لڑکی کا باپ ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو جس لڑکے کے ساتھ مثال کے طور پر رشتہ تہہ ہونے جا رہا ہے اس لڑکے کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہ فلا کرائم موجود ہے فلا ایسی بری عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ آئندہ جا کے یہ لڑکی نقصان اٹھائے گی پوری زندگی گزارنا اس لڑکی کے لیے ممکن نہیں ہوگا مشکل ہوگا یا وہ بچاری مظلوم ہوگی یا اس کے لیے وہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوگا تو ایسے موقع پر اگر اس لڑکی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے رشتے کے خاطر اگر حقیقت کا اظہار کیا جائے تو اس کی گنجائش بھی علماء اکرام نے بیان فرمائی یہاں البتہ یہ بات ہے کہ رشتے ناتے میں بعض لوگ غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں یعنی وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں کبھی انسان ہونے کے ناتے کوئی چھوٹی موٹی برائی سامنے آگئی ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ مجموعی طور پر یہ لوگ اچھے ہیں لیکن پھر بھی میں برائی سے پیش آ رہا ہوں لیکن مجھے اگر یقینی طور سے معلوم ہے کہ فلا لڑکا صحیح نہیں ہے یا وہ کرمینل ہے یا اس کے اندر فلا خراب عادت ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑکی کو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑے گا لڑکی کو شدید تکلیف ہوگی اور یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا رشتہ طے کریں تو اگر آپ یہ بتا دیں کہ فلا بیماری فلا بری عادت اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے مبادہ لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو لڑکی کو نقصان سے بچانے کے لیے میں نے اس حقیقت حال کا اظہار کیا اب آپ لوگ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اپنا رشتہ طے کریں سوچ سمجھ کر رشتہ طے کریں تو یہ لوگ باخبر رہیں گے یا اس کی تحقیق کریں گے یا پھر اس سلسلے میں کوئی پیش بندی کے طور پر کوئی باز پرس کریں گے یا کوئی وعدہ لیں گے یا پھر رشتہ نہیں کریں گے جو بھی ہوگا لیکن اگر آپ رشتے کے موقع پر اگر حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے لڑکی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے بارے میں صحیح صحیح بات کوئی بتا دی اس کی حقیقت کا اظہار کر دیا تاکہ پوری زندگی کسی لڑکی کے خراب نہ ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے یہ بھی حرام غیبت میں داخل نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں جو بات میں نے عرض کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں کہ کسی کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے اس کی اجازت سوچتے ہوئے اچھے آدمیوں کے بارے میں یا جس کے اندر اب وہ برائی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے کوئی بات اس انداز میں کہہ دی کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال رشتے میں حقیقت کا اظہار کیا جا سکتا ہے نقصان سے بچانے کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور ایک آدمی آ رہا تھا دور سے تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں پہلے سے یہ بتایا یہ اپنی برادری کا برا آدمی ہے بدترین آدمی ہے اپنی قوم کا اپنی برادری کا بدترین آدمی ہے یہ لیکن جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسن اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا اور بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب دور تھا آنے سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا لیکن جب قریب آیا تو بڑے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں کس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں میں کس سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کرتا ہوں میں تو ہر ایک سے حسن اخلاق کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ میں پیش آیا کرتا ہوں میرا معاملہ تمہیں خراب نہیں کر سکتا لیکن جو بات میں نے اس کے بارے میں یہ بات پیش گی میں نے اس لیے تمہیں بتا دی کہ آئندہ جا کے اس کے دھوکے میں کبھی تم نہ آ جاؤ اس کے نقصان سے تم تاکہ بچ سکو اس لیے بات میں نے بتا دی تو اس حدیث کی روح سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے دھوکے سے بچانے کے لیے اگر ہشیار کرنے کی خاطر کوئی شخص اگر کچھ بتا دے تو اس کی گنجائش ہے شرعان یہ بھی حرام غیبت میں داخل نہیں ہے یہاں ایک اور بات بھی ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے راویوں کے حالات کی بھی چھانبین کی گئی ہے حدیث کے راویوں کے حالات کا اندازہ لگائے ہیں اسی سے حدیث صحیح ہوتی ہے حسن ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے زیادہ ضعیف ہوتی ہے مطروق ہوتی ہے یا پھر ایسی روایت ہوتی ہے جو مجہول راوی ہونے کی بنا پر اس کو مسترد کیا جاتا ہے یا خذاب کی روایت اگر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو منگڑت روایت سے تعبیر کیا جائے گا بہرحال راویوں کے حالات کی تحقیق کی خاطر حدیث کے جتنے راوی ہیں ان راویوں کے حالات کی چھانبین کی گئی تحقیق کی گئی اس سلسلے میں ایک علم پورا موجود ہے اور اس علم کا نام ہے فن اسماع الرجال تو فن اسماع الرجال کے بڑے بڑے امام دنیا میں تھے حضرت یحیاء بن معین رحمت اللہ علیہی مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا طے کرنا ہے تو کسی سے رشتہ کرنے کے لیے اس علاقے میں جا کر جس طریقے سے پوچھ گچ کی جاتی ہے حالات معلوم کیے جاتے ہیں اجنبی لوگوں سے بات کی جاتی ہیں یہ فنہ کو آپ جانتے ہیں بازاروں میں جا کے راستے میں عام لوگوں سے بات کی جاتی ہے فنہ صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ کیسے ہیں تو عام لوگوں سے پوچھ گچ کی جاتی ہے حالات کی تحقیق کی جاتی ہے معلومات حاصل کی جاتی ہیں رائے عام معلوم کی جاتی ہے اس علاقے کے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو چند افراد سے بات کر لینے کے بعد جو ہے وہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے بہرحال تو حضرت یحیاء بن معین رحمت اللہ علیہ کیسے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے تو ان علاقوں میں جانے کے بعد اس انداز میں پوچھتے تھے کہ لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی رشتہ کرنے کی خاطر شاید آئے ہوئے ہوں تو یہ بات ہمیں بعض جگہوں پر یہ بات نظر آتی ہے تو اس سلسلے میں حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے حدیث کے امام فرن اسما اور رجال کے امام گزرے ہیں حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سلسلے میں اسلام کے حقانیت کو باقی رکھنے ورقرار رکھنے اور اسلام میں حدیث کہ لینے یا نہ لینے کے بارے میں قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کے سلسلے میں جو سخت احتیاط بڑھتی گئی ہے اور جو کڑی شرائط کا لحاظ رکھا گیا ہے اس سلسلے میں ایک مثال ہمارے سامنے واضح ہے حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فن اسما اور رجال کے امام تھے تو کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت آپ کے والد صاحب کی روایت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یعنی علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ یہ ان حضرات میں سے تھے کہ ان کی بات اس سلسلے میں سند کا درجہ رکھتی ہے ان کے اقوال اس سلسلے میں سند کا درجہ رکھتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے کسی راوی کے بارے میں رپورٹر آف حدیث کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بے غبار ہیں تو دنیا اس کو حقیقت کے طور پر تسلیم کرتی ہے یہ مسلم امام ہے اس فن کے تو ان کا اپنا کیا حال ہوگا آپ اس سے اندازہ لگائی تو حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت لینے یا نہ لینے کے بارے میں آپ کے والد صاحب کی روایت کا کیا معیار ہے یعنی آپ کے والد کے بارے میں آپ کے باپ کے بارے میں آپ اپنے والد اور باپ کے بارے میں یہ بتائیں کہ ان کا درجہ کیا ہے ہم لیں یا نہ لیں بھروسے کے قابل ہیں یا بھروسے کے قابل نہیں ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سوال کسی اور سے کر لیا جائے کیونکہ ایک بیٹے کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں کوئی کسی بھی انداز میں کوئی منفی تبصرہ کرے دیکھیں یہاں شریعت کا معاملہ ہے کہ شرعی لحاظ سے وہ انتہائی سقہ اور معتبر راوی ہیں یا نہیں ہیں یہ جواب دینا ہے تو یہاں حقیقت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا اور جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لینا جھوٹ کا سہارا بھی نہیں لیا جا سکتا اور حقیقت کی خلاف ورزی بھی نہیں کی جا سکتی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ باپ کا احترام بھی لازمی ہے ضروری ہے لیکن وہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کے والد صاحب کی روایت کے سلسلے میں کسی اور کی رائے نہیں چاہیے آپ کی رائے ہمیں ضروری ہے معلوم کرنا کیونکہ آپ سند کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ کی رائے اس سلسلے میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے تو شرعی طور پر حضرت علیہ ابن المدینی رحمت اللہ علیہ نے جب سوچا کہ نہیں مجھے بتانا چاہیے پھر اظہار کرنا چاہیے تو سر جکھا دیا اور کہا یہ تو دین کا معاملہ ہے اس لیے میں کسی رشتے کو خاطر میں نہیں لاسکتا اور رشتے کی بنیاد پر میں اپنے والد کے حق میں کوئی بیان نہیں دے سکتا میری رائے یہ ہے کہ میرے والد حدیث کی روایت قبول کرنے کے سلسلے میں وہ معتبر نہیں ہے معتبر راوی کے طور پر میں انہیں تسلیم نہیں کرتا اس سے آپ اندازہ لگائیے یعنی یہ غیبت جائز ہے یہ حدیث کی روایت کا معیار مقرر کرنے کے لئے اور دین کے تحفظ کی خاطر انہوں نے اس بات کا اظہار کھلے بندوں کیا اور صاف لفظوں میں کیا سبحان اللہ امام ابودعود رحمت اللہ علیہ کا حال یہ ہے امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ بیٹے کے بارے میں سگے بیٹے کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بیٹے کی روایت بھروسے کے قابل نہیں ہے وہ سقہ راوی نہیں ہے تو دین کے معاملے میں کتنے مضبوط تھے اصول پسند تھے اور حقیقت پر مبنی رائے دیا کرتے تھے کہ یہ حدیث کا معاملہ ہے حدیث کے لینے یا نہ لینے کا معاملہ ہے تو میں اپنے بیٹے کو قابل بھروسہ راوی تصور نہیں کرتا امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے انکار کر دیا امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ کا معاملہ خاطر میں نہیں لائے باپ کے بارے میں دیانت سے کام دیا روایت حدیث کے سلسلے میں پوری دیانتداری کا مظاہرہ کیا امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں مکمل دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہمارے ہاں کتنا معاملہ ہوتا ہے نہیں میں اپنے بیٹے کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی نہیں بول سکتا تو اسی لئے تو ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور ان حضرات کی بات ایسی ہے کہ پوری دنیا ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور ان کے باتیں سند کا درجہ رکھتی ہیں سبحان اللہ اور اس سے آپ کو یعنی غیبت کی جائز صورتیں بھی آپ کے علم میں آتی ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں غیبت ایک ضرورت بن جاتی ہے غیبت ایک مجبوری بن جاتی ہے اور دین کا تقاضی بھی یہ ہو جاتا ہے کہ غیبت لازم آ رہی ہے لیکن اس غیبت کے بغیر جو ہے دین کا معاملہ غیر واضح رہ جاتا ہے یا ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو پا تھا تو اس لئے دین کے معاملے میں اپنے والد کو خاطر میں نہیں لائے بیٹے کو خاطر میں نہیں لائے اور یہاں صاف لفظوں میں بتا دیا کہ ان کی روایت قابل قبول نہیں ہیں اس سے آپ انداز لگئے ایک تو دین اسلام کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جو کڑی شرائط آئید کی گئی ہیں اور جو احتیاطیں بڑھتی گئی ہیں ان کا لحاظ کیا گیا جو احتیاطیں بڑھتی گئی ہیں ان احتیاطوں کا اندازہ بھی آپ کو ہوتا ہے اور غیبت کی بعض شکلوں کے جواز کا اندازہ اور علم بھی آپ کو ہوتا ہے ایک آدمی مثال کے طور پر ظالم ہے تو ظلم سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے یا ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی ظلم کا اظہار کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کسی کے بارے میں برائی بیان کی جائے ہاں جو شخص مظلوم ہو وہ اگر اپنی مظلومیت کسی کے سامنے بیان کرے اور اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ کرے یعنی مبالغہ آرائی نہ کرے تو پھر یہ غیبت کے اندر داخل نہیں یہ جائز ہے تو یہ مختلف صورتیں ہیں جن کا ذکر آج میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ایک طرف تغیبت کو نہایت سنگین حرام گناہ کا درجہ ہے حاصل ہے یعنی سنگین گناہ کا کام ہے حرام ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور پورے معاشرے میں حسد غیبت لڑائیاں جھگڑے وجود میں آ رہے ہیں ناچاقیاں وجود میں آ رہی ہیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں اور بڑے فسادات اور نقصانات ہو رہے ہیں تو اس لئے اس گناہ سے بچنے کی بھی ضرورت ہے لیکن بعض جائز صورتیں ہیں ان کا ذکر بھی کرنا نہایت ضروری ہے اس لئے میں نے وہ جائز صورتیں بھی آج بیان کر دی تاکہ آپ کے علم میں یہ باتیں آ جائیں آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اس لئے اجازت چاہتا ہوں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی